رادے رادے فرنڈس میرے چینل پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے فرنڈس آج میں لے کے آئی ہوں بہت ہی زیادہ یوزبول ویڈیو جو آپ کے بہت کام آئے گی تو آج میں بتانے والی ہوں کہ سبجیوں کو کیسے فریس رکھیں زیادہ دن تک اگر گھر میں زیادہ سبجیاں آ جاتی ہیں تو آپ اسے کس طریقے سے سٹور کریں کس طریقے سے رکھیں جس سے یہ فریس رہے اور ساتھ میں میں یہ بھی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے فریس میں سبجیوں کو سٹور کریں جس سے کافی جگہ بچیں اور جو فریس ہے وہ ہمیشہ ساپ سترہ رہے کیونکہ زیادہ سبجیاں اگر ڈال دیتے ہیں تو جگہ بچتی نہیں ہے اور فریس ہمیشہ گندہ ہی رہتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے سارے سبجیوں کو ہم ایک ایک کر کے اچھے سے واس کر لیں گے پانی سے تاکہ اس کی جو گندگی ہے وہ نکل جائے تو میں نے یہاں پہ ٹاماٹر کو اچھے سے واس کر لیا ہے اب اسی طریقے سے ہم مرچی کو بھی واس کریں گے تو یہاں پہ میں نے مرچی کا جو ڈنٹھل ہے وہ نکال لیا ہے اس طریقے سے مرچی خراب نہیں ہوتی ہے جلدی اس کے بعد اسے بھی ہم اچھے سے واس کر لیں گے جس سے اس کی بھی مٹی جو ہے وہ نکل جائے گی اور یہ خراب بھی نہیں ہوگا تو سارے سبجیوں کو ہم کیا کریں گے کہ ایک کوٹن کا کپڑا یا پھر پیپر بچھا لیں گے اور اسی طریقے سے واس کر کر کے اور اس پہ اچھے سے پھیلا لیں گے تو ادرک کو بھی ہم اچھے سے دھل لیں گے کیونکہ ادرک کے اندر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اسے اچھے سے رگڑ کے ساف کر لینا ہے تو یہ ساف ہو چکا ہے اب اسی طریقے سے ہم نے یہاں پہ انگور لیا ہوا ہے تو فروٹس وغیرہ بھی اسی طریقے سے آپ دھل کے اور اچھے سے شٹور کریں یہ خراب نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو بھی اچھے سے ہم واس کر لیں گے تو اس طریقے سے اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں تو ڈیلی آپ کی سبجیاں جو ہیں بلکل دھولی اور واس کیے ہوئی ملے گی کچن میں اور پھر اس طریقے سے آپ کا کام بھی بہت آسان ہو جائے گا صبح صبح آپ جب بھی سبجیوں کو یوج کریں گے تو آپ کو دھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کڑی پتہ اور کھیرہ سارے چیزوں کو ہم نے دھول لیا ہے اور یہاں پہ ہم وینس کو بھی دھول لیں گے تو آپ اسی طریقے سے ساری سبجیوں کو دھول لیں اب یہاں پہ میں نے جو گوبی لیا ہے اس کا ڈنٹل جو پیچھے کا ہوتا ہے گرین والا پارٹس اسے ہم نکال لیں گے تو فرنڈس اسے ہم نہیں دھولیں گے کیونکہ گوبی جو ہوتا ہے وہ بہت گھنا ہوتا ہے اسے ہم جب یوج کریں گے تب ہی دھولیں گے مطلب سبجی بنائیں گے تو نہیں تو اس کے اندر پیلا پیلا داگ پڑ جائے گا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے جو دھنیا ہے اس کا ڈنٹل نکال لیں گے یہ دیکھئے اسے بھی ہمیں نہیں پھیکنا ہے پورا ہمیں کیا کرنا ہے جو پیچھے کا سائیڈ ہوتا ہے اسے کاٹ کے نکال لینا ہے اور یہ جو بچ گیا ہے اس کے اندر کی جتنی بھی مطلب پیچھے کا پارٹس بچ گیا ہے اس کو ساف کر لینا ہے آپ اس کا چٹنی وغیرہ بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے ڈنٹل کی چٹنی تو آپ اس میں ٹماٹر وغیرہ مکس کر کے چٹنی بنا لیجئے اسے فیک یہ نہیں تو اس کو میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں بعد میں اچھے سے واس کر لوں گے اب یہاں پہ دیکھئے جو دھنیا ہے اس کو اچھے سے ہم پھیلا لیں گے اور اب ہم کیا کریں گے کہ جتنے بھی اس میں پیلے پیلے پتے دیکھ رہے ہیں یا پھر کالے وہ سارے ہی نکال دیں گے اس کی وجہ سے یہ خراب ہو سکتی ہے تو اس کو اچھے سے نکال لیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو بھی واس کریں گے اچھے سے تو اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب بچ گیا ہے ہمارا یہاں پہ گرین والا پیاس تو یہ بھی ہم اچھے سے ساپ کریں گے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے جوڑ کے اندر دیکھ سکتے آپ تو اسے ہم اچھے سے کلین کر لیں گے یہ چاکو سے یا پھر آپ چاہیں تو ہاتھوں سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اچھے سے اس کا جو چھلکا ہے اوپر کا وہ ہم نکال لیں گے اور نیچے کا جڑھا ہے اس کو ہم کاٹ دیں گے تو یہ بلکل اچھے سے ساف ہو جائے گا تو اسی طریقے سے ہمیں سارے ہی ساف کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں فرنٹس میں نے اسے اچھے سے ساف کر لیا ہے تو چلیئے اسے بھی ہم واس کر لیتے ہیں اچھے سے تو یہ دیکھئے دھنیا کو ہم اچھے سے واس کر لیں گے تو فرنٹس دھنیا ایسی چیز ہے جسے ہم ہر سبجی میں ڈالتے ہیں اس کے بینا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا سبجی کی تو اسے آپ لمبے ٹائم تک سٹور کر کے اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو آپ یہ اچھے سے دھولنے کے بعد ہی رکھیں تو سارے سبجیوں کو ہم سکھا کے رکھیں گے بلکل بھی اس میں نمی نہیں رہنا چاہیے نہیں تو خراب ہو جائے گا تو یہ دیکھئے پیاج گوبی ہم اسی طریقے سے اچھے سے آتوں سے رگڑ کے ساف کر لیں گے تو گوبی کو تو ہم نے نہیں دھولا تھا فرنٹس لیکن ایک کام ہم جرور کریں گے کہ گوبی کو محلکہ ہلکہ گیس کے فلیم پر سیکھ لیں گے تاکہ اس کے اندر کے جو کیڑے ہیں وہ مر جائے یا پھر نکل جائے تو اسے ہم تھوڑی دیر کیلئے رکھتیں گے ہیٹ سے اس کے اندر کے کیڑے جو ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں تو اس پروسس کو آپ جرور کریں اب یہاں پہ دیکھئے جتنی بھی سبجیاں ہم نے نیچے پیپر پہ بچھا دیا ہے تاکہ اس کی جتنی بھی پانی ہے وہ سوک جائے تو آپ اسے ایک گھنٹے کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں تو ایک گھنٹے بعد ہماری جو سبجیاں ہیں وہ اچھے سے سوک چکی ہیں اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے تو آپ اسے جرور باہر پہلا کے چھوڑے تاکہ اس کا پانی سوک جائے تو آپ اس ٹپ کو جرور دھیان دے کہ پانی بلکل اچھے سے سکھا لینا ہے اب ساری سبجیوں کو ہم سٹور کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ساری سبجیوں کو ہم نے پلاسٹک میں کٹھا کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے پلاسٹک کا بوٹل لیا ہے یہ ایجلی سب کے گھر میں مل جاتا ہے تو پرنٹس آپ کو آپ ہی دکھاؤں گی میں کہ فریج میں کتنا زیادہ اس طریقے سے رکھنے سے جیگے بچتی ہے اور فریج ہمارا بلکل ساپ سترہ رہتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کڑی پتہ رکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بوٹل کے اندر پلاسٹک سہی تھم رکھیں گے اس سے خراب نہیں ہوگا آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتا ہے پلاسٹک کے بوٹل میں لیکن پلاسٹک میں رکھنے سے اور بھی اچھا رہے گا اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کھیرہ لیا ہے تو کھیرہ بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے اگر زیادہ ہے تو آپ کسی اور چیز میں ڈال دیچے اب یہاں پہ ہم ٹاماٹر کو رکھیں گے ٹاماٹر زیادہ ہے تو ہم جو فریج کے اندر آتا ہے اسی میں رکھیں گے پلاسٹک سہی تھم رکھیں گے اس سے یہ خراب نہیں ہوگا جب چاہیے یوز کر لیں گے تو آپ کو جس میں صحیح لگے آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ بوٹل کے اندر ہی میں مرچی بھی رکھوں گی میں اس طریقے سے ہمیشہ مرچی رکھتی ہوں خراب بلکل بھی نہیں ہوتا ہے آپ اس ٹیپ کو جرور فولو کریے گا اور دیکھئے گا آپ کی جو مرچی ہو بلکل بھی خراب نہیں ہوگی تو ڈنٹھل کو آپ جرور نکال لیں اس کے بعد آپ اس کو رکھیں یہ دیکھئے مرچی بھی ہمارے اچھے سے آ چکی ہے اور جگہ بھی کافی کم لیتا ہے فریج میں یہ آپ کو میں رکھ کے دکھاؤں گی آپ اس ٹیپ کو جرور فولو کریے گا آپ کا فریج ہمیشہ ساف رہے گا یہاں پہ دیکھئے ہم نے جو انگور لیا ہوا ہے وہ بھی پلاسٹک میں ڈال دیا ہے اور اسے ہم ایک ڈبے میں ڈال دیں گے آپ ڈھک کر نہیں بھی بند کریں گے تو چلے گا آپ اسے اجلی کھول کے اور نکال سکتے ہیں اور یہ خراب بھی نہیں ہوگا اور جو پلاسٹک ہوتا ہے وہ تو سب کے گھر میں ملی جاتا ہے سبجیوں کے ساتھ آتا ہے اب یہاں پہ جو بڑا والا جو سبجی رکھنے والا ہوتا ہے وہ ہم نے لیا ہے اس کے اندر ہم رکھ دیں گے پلاسٹک سہیت ادرک کو ہماری ساری سبجی اچھے سے سوک چکی ہے یہ خراب نہیں ہوگا یہاں پہ گو بھی رکھ دیں گے نیچے اور اوپر ہم رکھیں گے وینز کو یہ دیکھئے تو جتنی ہارڈ سبجی وہ نیچے رکھیں گے اور جتنی بھی سوپٹ ہے وہ اوپر رکھیں گے اوپر ہم نے ہری والی پیاز رکھ دیا اب ہم رکھیں گے اس کے اوپر دھنیا تو پلاسٹک میں آپ چاہے تو رکھ دیجئے یا پھر آپ چاہے تو ٹی سو پیپر جو آتا ہے اس میں بھی ریپ کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں پلاسٹک کے اندر بھی یہ خراب نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے میں ہی اچھ کرتی ہوں یہاں پہ دیکھیں ہم لے لیں گے ایک سبجی رکھنے والی جو لوہی کی آتی ہے اس میں آلو اور پیاز رکھیں گے آپ کے پاس جو بھی ہو جس میں بھی آپ سبجی رکھتے ہیں آپ آلو پیاز کو تو باہر ہی رکھنا ہے تو اس میں ہی رکھیں یہاں پہ پیپر ہم نے بچھا لیا ہے تاکہ جو کچھڑا ہے وہ نیچے نہیں گرے گا کچھن ہمارا ساف رہے گا تو سارے میں ہم نے بچھا لیا ہے پیپر اور ساری سبجیوں کو ہم ڈال دیں گے جو وہاں رکھا جاتا ہے دیکھ سکتے آپ میں نے کچھن کی رکھ کے نیچے ہی رکھا ہوا ہے اور کافی یہ کم جگہ لیتا ہے اور اس طریقے سے گندہ بھی نہیں ہوتا ہے کچھن تو اس ٹیپ کو آپ اپنا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے فریج کے اندر سارے سبجیوں کو ہم ڈال دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کتنی سارے سبجیاں آ چکی ہیں اور سائیڈ میں ہم ٹاماتر بھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو اوپر جگہ بچی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے جتنے بھی پلاسٹک کے بوٹل میں ہم نے سبجیاں رکھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کافی اسپیس یہ کم لیتا ہے اور اس میں سے آپ سبجیوں کو نکال سکتے ہیں اور بار بار آپ کو سبجیوں کو گرنے کے بعد صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی کلین رہتی ہے فریج اور یہاں پہ ہم نے مٹر کو بھی چھوڑا لیا تھا اور اس کو بھی ہم اچھے سے رکھ دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کافی جگہ فریج کے اندر بچ چکا ہے سائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اوپر تو بلکل ہی کھالی ہے تو اتنی سارے سبجیوں کو اگر آپ ٹوکری کے اندر رکھتے ہیں بڑے بڑے تو یہ پھر بہت زیادہ جگہ لیتا اور فریج بھی اچھا نہیں دیکھتا ہے کافی گندگی دیکھتی ہے فریج میں تو سبجیوں کو فریج رکھنے کا ٹپس اور ٹرکس اور جو سبجیاں سٹور کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو کیسا لگا پلیز کمنٹ کر کے جبور بتائیے گا اگر ایک ویڈیو اچھے لگیا تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانک یو